مالی سال 2021 میں معاشی شرائن امو 4.8 فیصد حدف کے مقابلے 6 فیصد رہی مہنگائی کا 8 فیصد حدف پورا نہ ہوا اور 13 فیصد سے تجاوز کر گیا قومی اقتصادی سروے کل جاری کیا جائے گا حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دے دی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ ہونا باقی بجٹ کا حجم 9500 ارب کے قریب ہوگا قرض اور قرض پر سود ادائیگی کے لیے 21 ارب ڈالر رکھنے کی تجویز سابسٹری کے لیے 650 ارب روپے مختص ہوں گے حکومت کو آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے بجٹ میں تمام مطالبات پر عمل کرنا ہوا ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرال عوام کی پہنچ سے دور سفر کرنا ہوا مہنگا سکول کالیج دفتر کیسے پہنچیں پبلک ٹرانسپورٹ تباہ حال ماس ٹرانزٹ کے سہانے خواب آن لائن ٹیکسی بھی مہنگی بسز رکشوں کے قرائے بڑھ گئے عوام کے پاس سفر کرنے کے کیا آپشن ہے صوبائی حکومتوں کے پاس پلان کیا ہے جانیے جیو نیوز کے اسی خصوصی بولٹن میں پنجاب کے مختلف شہروں میں فلاور میلز کی ہرتال فیصل آباد اور گجنوالا کی تمام فلاور میلز بند فلاور میلز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ سرکاری گندم اٹھائیں گے نہ سرکاری نرخوں پر آٹا فروغ کریں گے زلے انتظامیہ کی جانب سے فلاور میلز مالکان کو حراسہ کیا جا رہا ہے کوئٹا میں ایک کلو فائن آٹے کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ بیس کلو فائن آٹے کا تھیلہ سو روپے کے اضافے کے بعد سولہ سو پچاس روپے کا ہو گیا دو روز قبل بھی آٹے کے بیس کلو کے تھیلے کی قیمت میں بیس روپے کا اضافہ ہوا تھا چکی کے آٹے کا بیس دس کلو کا تھیلہ چالیس روپے کے اضافے کے بعد ایک ہزار روپے کا ہو گیا پشاور میں نانبائیوں کا مظاہرہ آٹے کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ اور ملتان میں کھیلے جانے والے پہلے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کی پاکستان کے خلاف پہلے بیٹنگ محمد حارس ڈیبیو کر رہے ہیں اوپنر امام الحق اپنے شہر میں اچھی پرفارمنس دینے کے لیے پورازم شائکی نے کرکٹ بھی اچھی کرکٹ دیکھنے کے لیے پرجوش تحریک انصاف کے مرکزی سیکشری اطلاعات فاروخ حبیب نے کہا ہے کہ ڈالر اور پیٹرال کی ڈبل سینسٹری لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی میں اضافہ شہباز پیڈ ہیں عمران خان نے عوام کو سبسٹی دی اور مہنگائی کو بوجھ منتقل نہیں ہونے دیا پی ٹی آئے نہ اہلوں نہ لائکوں کا ٹولہ ہے جس نے ملکی معیشت کو دلدل میں دھکیل دیا کی پی حکومت کے کرزے آٹھ سو تیرہ سی عرب روپے سے بڑھ چکے نو سالوں میں آٹھ سو فیصد کر دیا گیا مالم جببہ بی آٹی پشاور بلین سونامی سمیت کئی معاملات پر سٹے ہیں لادلوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کی تنقید کہا پی ٹی آئے کو شٹ اپ کال دینا نہ گزیر ہے حکومت چھن جانے کے بعد نہ سمجھ لوگ خودکوش حملوں کی دھمکیوں پر اتر آئے ہیں شرجیل میمن کا پی ٹی آئے میں نے کی دھمکی پر عالی عدلیہ وفاقی حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ